آج میں بنا رہی ہوں پہلی دفعہ گولہ کباب گولہ کباب جو ہے سارا مسالہ یہ گولہ کباب اس لیے ہے کیونکہ ان کے اندر سارا مسالہ میں نے گولہ کباب کا ڈالا ہے لیکن ان کی جو شیپ ہے جو دکھنا ہے جن کی لکھ ہے وہ گولہ کباب جیسی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی روڈ یا سٹراؤ نہیں تھا جس سے میں ان کو ہول کر سکوں اور جو ہے وہ پہلی دفعہ بنا رہی ہوں اس لیے ان کی شیپ بھی تھوڑی چھوٹی موٹی اور کچھ بس چل جائے گی یہ کباب کی طرح بس کھانے ہیں کباب اب بھلے جیسے بھی ہوں اور اب یہاں میرے سارے کباب جو ہے وہ بن گئے ہیں اور اب میں جاؤں کروں گی ان کو فرائے چلو جی ایسے بھی ان کی فائنل لک دیکھ لو کہ یہ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اور پہلی پہلی دفعہ ٹرائے کیا ہے انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے وہ اور تھوڑے سے بہتر ہوں گے کباب کی طرح لک رہے ہیں اور چلے جی کچھ نہیں ہوتا اب ان کی فرائنگ کی باری آگئی ہے یہ دیکھو میں ان کو فرائے کر رہی ہوں تھوڑے تھوڑے ڈالیں ہیں تاکہ کراؤڈ نہ ہو جائے اور اچھے سے میرے یہ گولا کباب یہ فرائے ہو جائیں اچھے سے کہنے میں گولا کباب ہیں اب بھلے جیسے بھی ہوں کوئی بات نہیں اور اب میں ٹرائے کرنے جا رہی ہوں اپنے یہ کباب دکھنے میں کچھ اس طرح سے ہیں اور لیٹس سی کے کیسے ہیں رائتہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور اب اس رائتے کے ساتھ میں ٹرائے کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ سوفٹ ٹینڈر جوسی ہیں نو ڈاؤٹ دکھنے میں نہیں ہیں لیکن کھانے میں ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ واقعی بہت ہی زیادہ آسم ہے چلیں جی اب میں کرتی ہوں اپنے اس ویڈیو کو اینڈ اور میری اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا سٹے ہیلڈی سٹے سیف اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا